Welcome Dear Rockards کیسے ہو آپ سب ہی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں Hit List تو مووی کی شروعات وجہ نام کے آدمی سے ہوتی ہے دوستوں وجہ کے بارے میں بتاؤں تو وہ ایک ایسا انسان ہے نا جسے ایک مچھڑ تک مارنا اچھا نہیں لگتا اسے یار ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہے کہے تو وجہ ایک فل ویجیٹرین بندہ ہے وہ تو مانس وغیرہ کو ہاتھ لگانا تو کیا اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا چلے اس کے پریوار کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے پریوار میں اس کی ماں اور ایک بہنیں پتہ بیچارے کورونا کا شکار ہو گئے تھے اسی لئے وجہ ہی گھر کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے تو وہی وجہ آفیس جانے کے لئے گھر سے جیسے نکلتا ہے تب ہی لفٹ کے پاس اسے اس کا پڑوس ہی دکھائے دیتا ہے جو چوہے کو پگڑ کر مارنے کے لئے لے کر جا رہا تھا لیکن وجہ کو دیکھ کر وہ پڑوسی ترند اپنا پنجرہ چھپا لیتا ہے کیونکہ اس سے بھی پتا ہے کہ پنجرہ اگر وجہ کے ہاتھ میں لگ گیا تو چوہے کو کوئی نہیں مار سکتا وہ پکا چوہے کو بچا دے گا اور ہوتا بھی بلکل ایسا یہ دوستوں وجہ کو جیسے اس کی بھنک لگتی ہے نا کہ اس کے پڑوسی پنجرہ میں قید چوہے کو اس سے چھپا رہا ہے جس کو وہ کچھ سمیمے مارنے والا ہے تو بس اسے پنجرہ چھننے کی وہ کوشش کرنے لگتا ہے اور چھنا جھپٹی میں ہوتا یہ ہے کہ پنجرہ نیچے گڑ جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ فرار کہاں ہوتا ہے پتا ہے سیدھے اسے پڑوسی کی گھر میں واپس جاتا ہے اب یہ دیکھ کر بیچارہ پڑوسی ایک دم پریشان کہ کس گدے سے پنگا پڑ گیا میرا اگر یہ وجہ نہ ہوتا ہے نا تو کب کا اس چوہے کو ممار چکا ہوتا لیکن اب لگتا ہے کہ ساری زندگی اس چوہے کو چھننا پڑے گا لیکن اس وجہ کو دیکھئے دوستوں خوش ہو کر مست وہاں سے آفیس کرے نکل جاتا ہے کہ چلو کسی کے تو جان بچ گئی آج دوسری اور ہم ای سی پی رمکاند کو دیکھتے ہیں جو کالی نام کے بہت ہی خطرنا گنڈے کے گھر جا رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر پورے علاقے کے گنڈے جو کالی کے چیلے ہیں نا وہ رمکاند کی گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاں کہ اگر رمکاند کالی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ سب ہی ملکہ رمکاند کا وہیں پر کھیلے ختم کر دے رمکاند کے ساتھ موجود باقی پولیس والے بھی کافی ڈرے بے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گنڈے سچ میں بہت حرامی ہے کافی خطرناک لیکن رمکاند کو دوستوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کالی کے گھر بلکل بادشاہ کی طرح جاتا ہے اور اپنے ساتھی آفیسر کو گندے کر کہتا ہے جو بھی کالی کا چیلہ اندرانے کی کوشش کرے اسے وہیں پر ٹھوک دینا تب تک میں ذرا کالی سے بات کر کے آتا ہوں اب رمکاند کالی کے پاس آ کر اس کو کافی ساری فائلز دکھاتا ہے جس میں کالی کے خلاف افائی ایر درج تھی اس کی حساب سے کالی نے اپتاک 36 ہتیاں کر لی ہیں دوستوں رمکاند کہتا ہے کہ دیکھو میں یہاں پر نیا نیا جوائن ہوا ہوں تو تم بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے پہلے قیدی تم بنو اس لئے جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر لو اند تب ہی کالی کو ہوم منسٹر کا فون آتا ہے جہاں ہوم منسٹر کالی سے کہتا ہے کہ جو رمکاند کہتا ہے وہ کر دو ہماری پارٹی کو تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں اندر دیکھنا نہیں چاہتا رمکاند کالی سے کہتا ہے کہ جو بھی کیس تمہارے اوپر ہے ان پر نیتاؤں نے اچھی سی دھول جمع دی ہے اور میں تمہارا کچھ ابھی ویسے بگاڑ بھی نہیں سکتا لیکن میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں اگر آج کے بعد میرے لاکھے میں تم سے لے کر کوئی شکایت آئی کہ تم نے وہاں پر گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی ہے تو پورے شہر کے سامنے کھسٹ کر تمہیں جیل میں لے کر جاؤں گا اتنا کہنے کے بعد دوستو رمکاند چلا جاتا ہے اگلی سین کی بات ہے کالی ایک بڑے بزنسمن کے پاس آتا ہے جس کے کہنے پر ہی کالی نے سب سے زیادہ حد دیائیں کی تھی تاکہ بزنسمن کے کامپیٹیٹس ہٹ جائیں اور اس کا بزنس کافی الگ طریقے پر چلے لیکن اب وہ بزنسمن کالی سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے کیونکہ کالی اس کے بزنس کا بیس پرسنٹ مانگ رہا تھا اس لئے اس نے پولیس میں کالی کے خلاف شکایتیں درج کروائے تھی اور اب اس چیز سے کالی کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس کا بزنس اتنا بڑیا چلا اور آج یہ مجھے راستے سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں اب اسی لئے دوستوں پورے غصے میں کالی بھرے بازار کے اندر اس بزنسمن کی ہتیا کر دیتا ہے اور وہاں پر موجود سارے لوگ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی کرتے نہیں اب رمکانت کو دکھاتے ہیں تو وہ اپنی پتنی کے ایپ لانچنگ سریمنی میں آتا ہے اور اس ایپ کو اسی کمپنی نے بنایا جس میں وجہ کام کرتا ہے اس لئے وہاں پر وجہ کی ملاقات رمکانت سے بھی ہو جاتی ہے جیسے اس سریمنی ختم ہوتی ہے تو وجہ گھڑ جا رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی انجان انسان اسے فون کر کے کہتا ہے تمہاری بہن اور ماں میرے قبضے میں ہیں اس لئے جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو ورنہ آگلے دن ان کی باڈی تمہارے پاس پہنچ جائے گی تو دیکھو یہ بے گار ہو جائے گا دوستو یہ سن کر وجہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا دو منٹ میں ہی وہ ترنت رمکانت کو اس فون کال کے بارے میں بتاتا ہے رمکانت کہتا ہے کہ ضرور ایک کوئی پرینک کال ہوگا ایک کام کرو وہ نمبر میں ٹریسنگ پہ لگا دیتا ہوں اور ایک آفیسر کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں تاں کہ اگر وہاں کچھ ہوا تو تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچا پائے اس لئے وجہ اس آفیسر کے ساتھ گھر آتا ہے جہاں اس کی ماں اور بہن موجود نہیں ہوتے وجہ تو سارے رشتدار جاننے پہچاننے والوں کو فون کر کے اپنی بہن اور ماں کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہوتا اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ فون کال کوئی پرینک نہیں تھا بلکہ سچ میں ان کا پہرن ہو چکا ہے دوسری اور سی سی ٹی بی فوٹیج کے ذریعے پولیس والوں کو وجہ کی ماں کی گاڑی مل جاتی ہے لیکن اس میں کوئی موجود نہیں ہوتا پاسی میں رہنے والا ایک آدمی آ کر پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے نا جب میں یہاں پر آیا تھا تب ایک کالی گاڑی اس گاڑی کے پیچھے تھی اور اس کالی گاڑی میں سے ایک بندہ باہر نکلا جس نے ماسک لگایا ہوا تھا اس نے کسی طرح کے سپریے کا استعمال کر کے ایک لڑکی کو اور اس کی ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا جس کے بعد وہ چلا گیا دوستو یہاں یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ کسی ماسک مین نہیں وجے کی ماں اور بہن کا اپارن کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیسے اس ماسک مین تک پہنچتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس والے اس کالی گاڑی کو ٹریکنگ پر لگا دیتے ہیں رمکانت میپ دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے انمان کے مطابق یہ ماسک مین 20 کلومیٹر کے ایریا میں ہی ابھی موجود ہونا چاہیے کیونکہ جتنی دیر پہلے اپارن ہوا ہے اتنے ٹائم کے حساب سے وہ 20 کلومیٹر کے زیادہ دور تو نہیں گیا ہوگا اس لئے دوستو سبھی پولیس والے کام پر لگ جاتے ہیں ساتھی رمکانت کو وجے پر بھی شک ہو رہا ہوتا ہے اس لئے وہ اس کے موبائل میں ایک سوفٹوئر ڈال دیتا ہے تاکہ وجے موبائل میں جو بھی حرکت کرے پولیس والے اس کو دیکھ پائیں تو وجے کو پھر سے اس ماسک مین کا فون آتا ہے جس نے وجے کو ایک ویڈیو بھیجا ہوتا ہے اس ویڈیو کے حساب سے وہ کالی گاڑی جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے تو کب کا ایک بڑی سی ٹرک کے اندر ڈال کر شہر سے دور بھیجا جا چکا ہے اور اس چیز کو پولیس والے اپنے سسٹم میں دیکھ کر بلکل حرام رہ جاتے ہیں کہ یہ ماسک مین تو بڑا ہی شاتر نکلا ساتھی پولیس والے ماسک مین کو ٹریک ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ویپین کی مدد سے اپنی لوکیشن بدلی ہوتی ہے اب ماسک مین وجہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بعد میں کال کروں گا اور جیسا میں کہوں گا ویسا تمہیں کرنا ہی ہوگا ورنہ تمہیں بتا ہے کہ تمہاری ماں اور بہن کا میں کیا کروں گا باڈی پارٹس بیچوں گا تمہارے پاس یہ سن کر وجہ گھبراتے بھی کہتا ہے تم جو کہو کہ میں وہ کرنے کو تیار ہوں پلیز انہیں کچھ مت کرنا اس پر وہ ماسک مین مان جاتا ہے ساتھی وجہ اس کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتاتا پولیس والے وجہ سے کہتا ہے کہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہم تمہارے شرٹ پر بٹن کیمرا لگا رہے ہیں تاکہ مسئیبت کے ٹائم ہم تم کو بچا پائیں لیکن دوستو پولیس والوں کا اصل مقصد تو وجہ پر نظر رکھنا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے ساتھی رماکانت کچھ سیبل ڈریسس میں پولیس والوں کو وجہ کے گھر کے آس پاس لگا دیتا ہے مطلب اس کے پیچھے ادھر وجہ کو ماسک مین پھٹ سے فون کر کے کہتا ہے کہ تمہارے باجو میں چکن کے دکان ہے وہاں جا کر ایک چکن خرید لو یاد رکھنا زندہ خریدنا ہے وجہ جیسی چکن کے دکان پر آتا ہے وہاں چکن کو کٹا جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اس کو کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ وہ دیکھتا تک نہیں ان چیزوں کو اس کو وومٹ آ جاتی ہے لیکن اس کو اپنی ماں اور بہن کو تو بچانا ہی ہے اس لئے وہ ایک زندہ چکن پکڑ کر گھر لے کر آتا ہے اب وہ ماسک مین اس سے کہتا ہے دیکھو تمہارا گھر پر ایک پارسل آیا ہوگا ذرا اس کو کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے وجہ اسے کھولتا ہے جس میں دھار دھار چاکو ہوتا ہے ماسک مین کہتا ہے کہ اب یہ چاکو لو اس سے اس زندہ چکن کی گردن اڑالو اب یہ سن کر وجہ کے پیرو تلے زمین کسک جاتی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا میرے پاس جتنے پیسے وہ لے لو کم پڑے تو میں لون لے کر بھی دینے کو تیار ہوں میری ماں اور بہن کو چھوڑ دو پر میں یہ نہیں کر سکتا دوستوں یہ ماسک مین تو بہت ہی شاتیر آدمی ہے یہ وجہ کو وہی کام کرنے کو کہہ رہا ہے جس کے کرنے کے بارے میں اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تو وہی وجہ کے منع کرنے پر ماسک مین اس سے کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے تم اس چکن کو مارتے ہو یا نہیں اگر نہیں مارا تو میں تمہاری ماں بہن کو مار دوں گا اتنا کہہ کے وہ اسے اس کی بہن کی ویڈیو دکھاتا ہے جس کے اوپر کئی ساری جلتی بھی مومبتیاں رکھی ہوتی ہے ماسک مین کہتا ہے جلدی اس چکن کو مارو ورنہ میں یہ ساری مومبتی گرا کر تمہاری بہن کا خاتمہ کر دوں گا یہ دیکھ کر وجہ ایک دم گھمرا جاتا ہے بیچارہ کیا کرتا تب ہی اپنی بہن کو بچانے کے لئے وہ مجبوراً اس چکن کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر اس ماسک مین کو پتا نہیں کیا خوشی ہوتی ہے وہ بھی جیسے کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم ہتیاک کر سکتے ہو میں نے تمہیں لگتا ہے صحیح کام کے لئے چنا ہے کل تمہارا اصلی ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے لئے تیار رہنا اتنا کہنے کے بعد وہ کال کٹ کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر پولیس والے بھی حیران تھے دوستوں کہ بڑا ہی عجیب سائکو کلہ رہے یہ تو آخر کرنا کیا چاہتا ہے پولیس والے بھی اب بڑی جلدی اس کو پتا لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اگلے دن کی بات ہے ماسک مین وجہ کو پھر سے کہیں جانے کے لئے کہہ دیتا ہے تو وہیں پولیس والے بھی وجہ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جس کی بھنہ کو اس ماسک مین کو لگ جاتی ہے اور وہ ترنت وجہ کو بٹن کیمرہ نکال کر پھینکنے کو کہتا ہے ساتھی دور اس کے گاڑی کھڑی ہوگی اس میں ایک فون رکھا ہوگا وہ فون لینا ہے اور اپنا والا فون وہاں پر چھوڑنا ہے یہ ماسک مین نے کہا ہوتا ہے کیونکہ ماسک مین کو پتا چل چکا تھا کہ پولیس والے وجہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس لئے دوستوں وجہ اب ایسا ہی کرتا ہے اور پولیس سے پیچھا چھوڑا کر وہ بھاگ نکلتا ہے تو ہم ماسک مین کے کہنے پر وجہ کالی کے گھر آتا ہے اسے پتا نہیں تھا کہ یہ گھر کالی کا ہے ماسک مین ائر برس کے ذریعے وجہ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کالی سے کیا کہنا ہے اس لئے دوستوں وجہ اسے کہتا ہے میں یہاں تمہیں ایک بندے کو مارنے کی سپاری دینے آیا ہوں اس کے بدلے میں تمہیں کافی سارے پیسے دوں گا اور اس بندے کا نام ہے کالی یہ سن کر تو کالی بھی احران ہو جاتا ہے کہ بڑا عجیب آدمی ہے میرے پاس آ کر مجھے ہی مجھ سے مارنے کی سپاری دے رہا ہے وہ تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اسے تب تک مارو جب تک یہ مرنا چاہے بے چارہ وجہ بورا بھنس چکا تھا ماسک مین نے اس کو کہاں پھسا دیا پر تب ہی ماسک مین کالی کو ویڈیو کال کر کے اسے اس کے بھائی کی ویڈیو دکھاتا ہے جہاں اس نے کالی کے بھائی کو بھی اپارن کیا ہوتا ہے اس نے کالی کے بھائی اور ویڈیو کی ماں کو ایک الگ میکنزم سے جوڑا ہوتا ہے جو کسی بھی ٹائم ان کی جان لے سکتا ہے ماسک مین ویڈیو اور کالی دونوں سے کہتا ہے میں یہاں پر ون ورسیس ون کی لڑائی دیکھنا چاہتا ہوں کالی جیتا تو اس کا بھائی میکنزم سے آزاد ہو جائے گا اور اگر ویڈیو جیتا تو اس کی ماں آزاد ہو جائے گی یہ سن کر کالی اور ویڈیو دونوں گھبرا جاتے ہیں ماسک مین کالی سے کہہ کر اس کے سارے چیلوں کو کمرے سے باہر کر دیتا ہے اور دروازہ بھی بند کروا دیتا ہے جس کے بعد گھر میں صرف کالی اور ویڈیو ہی بچتے ہیں اور ان کے پیچھ کافی زبردست لڑائی ہو جاتی ہے شروع ویڈیو تھوڑا کمزور دکھائے دی رہا تھا پر کالی کافی ہٹا گٹا مضبوط آدمی تھا اس لئے وہ اٹھ کر ویڈیو کو پٹکتے رہتا ہے لیکن تب بھی ویڈیو اپنی ماں کو بچانے کے لئے ایک خنزر کالی کے گلے میں گھسا دیتا ہے جس سے کالی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے مرتے ہی اس کا بھائی بھی مارا جا چکا تھا اور ویڈیو کے جیتنے پر ماسک مین اس کی ماں کو میکنزم سے آزاد کر دیتا ہے پیچارہ ویڈیو جس نے آج تک ایک مچھر کو نہیں مارا وہ آج ایک انسان کا ہتیارہ بن چکا ہے اب اپنے باس کے مرنے سے سارے چیلے بھڑک جاتے ہیں اور ویڈیو کو مارنے کے لئے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن صحیح ٹائم پر رمہ کانت آ کر ویڈیو کو بچا لیتا ہے اور گنڈوں کی خوب دھولائی کرتا ہے اگلے دن کی بات ہے ماسک مین پورے میڈیا کو ہیک کر لیتا ہے اور اس پر کالی کے مرنے کا ویڈیو چلاتا ہے کہ آخر ویڈیو نے کالی کو کیوں مارا یہ دیکھ کر تو سارے لوگ بالکل حران کی یہ کیسا سیرل کلر ہے جو لوگوں کو ایسا ٹوٹچر کرتا ہے بتاؤ انہیں مجبور کر کے دوسروں کی ہتیار کرواتا ہے کیسا آئیے سب ہی پھر نارے لگاتے ہیں کہ چلتی اسے پکڑنا ہوگا ورنہ پتا نہیں کون اس کا اگلا شکار بنے گا ادھر کالی کو مارنے کے آروف میں ویڈیو جیل کے اندر ہوتا ہے تب ہی ماسک مین رمہ کانت کو کال کر کے کہتا ہے تم لوگ پوری زندگی لگا دوگے لیکن مجھے پکڑ نہیں پاؤگے اس لئے چپ چاب میری بات ویڈیو سے کروا دو مجھے اس کے ہاتھوں ایک اور انسان کی ہتیاں کروانی ہے یہ سن کر تو رمہ کانت ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے اور غصے میں فون کٹ ہی کر دیتا ہے اسی لئے ام ماسک مین پورے میڈیا کے سامنے آ کر سب ہی سے کہتا ہے آج رات گیارہ بجے میں آپ سب ہی کو لائیو ہتیاں دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ سب ہی کو بہت مزہ آئے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس لئے رات کے لئے تیار ہو جائیے یہ سن کر رمہ کانت بھی حیران وہ ویڈیو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ ماسک مین تم سے بار بار بات کرنا چاہتا ہے تم دونوں کا کوئی کنیکشن ہے کیا لیکن ویڈیو کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو سر میں تو ایسا انسان ہوں جو چینٹی تک نہیں مار سکتا اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں بہن کا پرن کیا تو بتاؤ میں ایسا کیوں کروں گا لوگوں کی حدتہ کیوں کروں گا میں کیا ملے گا مجھے ایسا کر کے اور اس پر رمہ کانت کو لگتا ہے کہ شاید ویڈیو صحیح کہہ رہا ہے اس میں ویڈیو کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب اگلی سیر میں ماسک مین ویڈیو سے بات کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھوڑ نکالتا ہے پولیس ٹیشن میں جب ویڈیو کی پاس کھانا آتا ہے نا اس کے اندر ماسک مین نے ویڈیو کی ماں کی ایک انگلی اور ایک موبائل بھیجا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ویڈیو سے بات کر پائے بیچارہ ویڈیو جو اپنی ماں اور بہن کو بجانے کے لئے ہتیارہ بن گیا وہ اپنی ماں کی انگلی دیکھ کر ایک دم ایموشنل ہو جاتا ہے اس لئے ترند اس کا کال اٹھاتا ہے جہاں ماسک مین ویڈیو سے کہتا ہے دیکھو تم نے ابھی تک صرف ایک انسان کو مارا ہے تمہیں ایک اور کو مارنا ہوگا اس کے بدلے میں تمہاری ماں اور بہن دونوں کو چھوڑ دوں گا دو جان کے بدلے تمہاری ماں اور بہن کی جان بچے گی ایک سے گام نہیں چلے گا ویڈیو بھی کہہ دیتا ہے دیکھو ابھی میں جیل میں ہوں میں کیسے کسی کو مار سکتا ہوں اس پہ ماسک مین کہتا ہے کہ اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے جو کھانا بھیجا ہے اس کو ترند کھالو ہینڈ ویڈیو جیسے اسے کھاتا ہے نا اس کے اندر پوائزر ملا ہوا تھا جس کو کھاتے ہی زہر ویڈیو کی بارڈی میں چلا جاتا ہے اس لئے سارے پولیس والے ترند ویڈیو کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتے ہیں کچھ دیر کے بعد کی بات ہے جب رماکانت اور باقی ویڈیو کو ہسپٹل میں دیکھنے آتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ جو ڈاکٹر ویڈیو کا علاج کر رہا تھا اس نے باقی ڈاکٹرز کو بے ہوش کیا اور ویڈیو کو ہسپٹل سے لے کر فرار ہو گیا اب اس چیز سے پولیس بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس ماسٹ مین نے ہماری ناک کے نیچے سے ویڈیو کو اٹھا لیا اسے جلد ہی پکڑنا ہوگا ورنہ پتا نہیں ہے کس کس کی ہتھیا کرے گا تو رماکانت ماسٹ مین کی ساری کالز اور ویڈیو کو باریک کی سے دیکھنا شروع کرتا ہے اس امید میں کہ اگر کوئی سوراک مل جائے تو بڑیا ہے وہ باقی پولیس والوں سے کہتا ہے کہ اس 20 کلومیٹر کے اندر برف بننے والے جتنی بھی فیکٹریوں ہیں ان فیکٹریز میں جا کر ترند جانکاری نکالو پھر پتا چلے گا کہ کون ہے یہ دوسری اور جس ڈاکٹر نے ویڈیو کو اٹھایا تھا اس کا نام ہوتا ہے راہل اصل میں دوستوں راہل کے بیٹے کو بھی ماسٹ مین نے ہی اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا اور اس نے ہی راہل سے کہا تھا کی ویڈیو کو اٹھا کر اس کے پاس لانا ہے اس لئے راہل ویڈیو کو ماسٹ مین کے بتائی جگہ پر لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر آنے کے بعد ٹی بی کے اندر سے ماسٹ مین ان دونوں سے کہتا ہے سواقت ہے تمہارا میرے شو کے اندر ماسٹ مین ابھی پوری میڈیا پر لائیو تھا وہ راہل اور ویڈیو کی ہتیہ سب ہی کو لائیو دکھانے والا ہے ویڈیو ماسٹ مین سے کہتا ہے کہ مانا کہ تم ہمیں مارنا چاہتے ہو لیکن اس سے پہلے کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ ہماری غلط ہی کیا ہے تب ماسٹ مین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مرنے سے پہلے میں تمہاری آخر اچھا پوری کر دیتا ہوں صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر میں یہ سب کر کیوں رہا ہوں تو سنو کرنا کے ٹائم پر جب آکسین سلینڈر کی کمی ہو گئی تھی تو اس سے کافی سارے پیشنٹس مارے جا رہے تھے تب اس ٹائم انیتا نام کی ڈاکٹر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا کہ سارے آکسین سلینڈر کی سمگلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ قیمت پر امیروں کو یہ سلینڈر بیچے جا رہے ہیں اس وجہ سے غریب لوگ تو مر رہے تھے اور وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے وائرل ہو گیا اس لئے جس ہاسپٹل میں انیتا کام کرتی تھی سرکار نے ترند دو سو سلینڈر وہاں پر بھیجے لیکن سلینڈر آتے ہی رہل نے جو کہ ہاسپٹل کا مین ڈاکٹر تھا اس نے سلینڈر گریب لوگوں تک جان نہیں نہیں دیا اور اسے پرائیوٹ ہاسپٹل میں بیز دیا تاکہ اس کے بدلے لاکھوں کما پائے اس وجہ سے بچارے کئی غریب پیشنٹس کی جان چلی گئی انیتا کو جب اس کی بھنک لگی تو وہ رہل سے جوا مانگنے گئی تو پتہ ہے اس رہل نے اس کا کیا کیا اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نائٹ سپنٹ کرتی ہو تو اس کے بدلے تھوڑا بہت آکس جن وہ غریبوں میں دے دے گا یہ کہا اس نے اور اس سمیں پھر رہل کی ایسی حرکت جان کر انیتا نے اس کو دھمکی دی کہ وہ یہ ساری بات میڈیا میں بتا کر رہل پر کیس کرے گی اس چیز سے رہل ڈر گیا اور تب اس نے انیتا کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے مارنے کے لئے سپاری دی اور پتہ ہے وہ سپاری اس نے کسے دی کالی اور اس کے بھائی کو ان لوگوں نے مل کر اسی بیڈنگ کے نیچے انیتا کی ہتیا کر دی پوری بیڈنگ والے ساری چیز دیکھتے رہے لیکن کسی نے کالی کو روکنے کی کوشش تک نہیں کی اور نہ ہی وہ انیتا کو بچانے کے لیے آ گیا ہے اس لئے میں نے ان سارے لوگوں کے نام کی چٹھی بنا کر ہوا میں اڑا دی جو انیتا کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کی تاکہ جس کا نام آئے گا میں اس سے بھی وہی چیز محسوس کرواؤں گا جو انیتا نے محسوس کی تھی اس سمیں اور بدکسمتی سے اس میں وجہ کا نام نکلا اس لئے میں نے اس کی ماں اور بہن کا پہنڈ کر لیا تاکہ اس سے بھی احساس کروا پاؤں کہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا کیسا محسوس ہوتا ہے یہ چیز جان کر وہ سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں ساتھی وجہ اور راہول بھی حران ہوتے ہیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیوں یہاں پر موجود ہیں ماسٹمن کہتا ہے کہ اس بار کے کھیل کا بہت سمپل رول ہے راہول نے وجہ کو مار دیا تو اس کا بیٹا میکانیزم سے آزاد ہو جائے گا لیکن وہ اگر آزاد ہو جاتا ہے تو میکانیزم سے نکل رہے بلیڈ راہول کے بیٹے کو دو حصوں میں چیر دے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے وجہ کی ماں اور اس کی بہن کو بھی ایک کانچ کے باکس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے جب تک اس کے اندر آکسجن ہے تب تک وہ جیویت رہیں گے آکسجن ختم ہو گیا تو بس کھیل ختم تو اس کھیل کے لئے تم دونوں کے پاس صرف پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا ان پانچ منٹ کے اندر تمہیں یہ کھیل جیتنا ہوگا اس لئے جلد سے جلد ایک دوسرے کو بس مارنے کی کوشش کرو یہ سنتے ہی دونوں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں وجہ اب پہلا والا وجہ نہیں رہا دوستوں اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا اپنی ماں اور بہن کو بچانے کیلئے اس لئے وہ راہل کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی جان چل جاتی ہے تب وہاں پر رمکانت پہنچتا ہے کیونکہ اس کا شک صحیح نکلا تھا 20 کلومیٹر کے اندر ایک بند پڑی برف جمانے کی فیکٹری تھی اسی کے اندر ماسٹ مین نے سب ہی کو بندی بنایا ہوا تھا لیکن رمکانت کیا آتی ماسٹ مین وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد رمکانت وجہ کی ماں اور بہن کے ساتھ راہل کے بیٹے کو بھی بچا لیتا ہے اور اب نیوز میں بتا جاتا ہے کہ وجہ نے جو بھی ہتیا کی وہ صرف اپنے پریوار کو بچانے کے لیے کی اس لئے کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس پر سے سارے آروب خارج کر کے اسے جلد ہی بائیزت بری کر دیا جائے تب جیل میں وجہ سے ملنے کے لیے رمکانت آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے مجھے ایک ٹویسٹ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ماسٹ مین جتنے بھی ویڈیو کال کرتا یا میڈیا پر لائیب آتا وہ صرف اس کے بنائے وے ریکارڈڈ ویڈیو تھے اس ٹائم وہ لائیب نہیں ہوتا تھا کیونکہ جب میں فیکٹری میں آیا تب بھی اس کی لائیب ویڈیو چل رہی تھی جبکہ اس ٹائم وہ بھاگ چکا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ماسٹ مین نے تمہاری ماں اور بہن کا اوکسجن لیول اتنے پر سیٹ کیا تھا کہ اس سے ان کا دم تو کھٹے گا لیکن جان نہیں جا پائے گی اس کے بعد راہل کے بیٹے کے لئے بھی اس نے نیچے ایک روٹ رکھی تھی کہ کوئی بھی کیوں نہ چیتے وہ بلیڈ راہل کے بیٹے کو نہیں کاٹ دی اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کی انگلی کی ریپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے انگلی کاٹنے سے پہلے انگلی کو انجیکشن دیکھ کر سن کیا گیا اس کے بعد بڑے آرام اور سابدھانی کے ساتھ انگلی کاٹی گئی ایسا تو صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نہیں چاہتا ہو کہ انگلی کاٹنے پر انہیں تکلیف ہو اور وہ انسان تم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ساتھی وہ ماسٹ مین ہمیشہ کہتا تھا کہ کرما از بومرینگ یعنی کہ کرما تمہارے پاس گھوم کر ضرور آئے گا اور یہی ڈیالوگ میں نے تمہارے موز سے بھی سنا ہے میرے دوست بڑے اچھ ایکٹر ہو تم کیونکہ وہ ماسٹ مین کو یار نہیں بلکہ تم ہو بہت بڑی اپلان بنائے تم نے اپنے دشمنوں کو دنیا کے سامنے مارنے کا دشمنوں کو راستے سٹھا دیا با اور ساتھی ساتھ دنیا کے سامنے ہیرو بھی بن گئے یہ سنکر وجہ بھی حران رہ جاتا ہے کہ میری پول تو رماکان سر نے کھول دی ہے اور اب پول کھل جانے پر وجہ بتا ہی دیتا ہے کہ جی سر میں ہی وہ ماسٹ مین ہوں یہ پلان میں نے میری ماں اور بہن کے ساتھ مل کر بنایا تھا پورے دو سال لگے مجھے اس پلان کو بنانے میں جس انیتا کو راہن نے مروایا وہ میرے ہی پڑوس میں رہتی تھی وہ بیچاری انات تھی اس لئے میرے ماتا پتا نے بچپن سے اسے اپنی بیٹی کے طرح پالا اس کے ساتھ ایسا کوئی کرے گا تو میں کیسے چوب رہ سکتا تھا میں ایک ایسے پتا کا بیٹا ہوں جس نے کورنا کے ٹائم خود کا آکسجن ماسک نکال کر ایک پلانٹ محلہ کو دے دیا تھا تاں کی وہ بچ جائے محلہ تو بچ گئے لیکن میرے پتا کی جان چلی گئی جب میرے پتا کسی انجان کے لئے اتنا کر سکتے ہیں تو میں انیتا کے لئے اتنا کیوں نہیں کر سکتا جس ٹائم انیتا کو کالی اور اس کے بھائی مار رہا تھا نا اس ٹائم میں اور میرا پریوار ہسپٹل میں تھا اس لئے میں انیتا کو بچا نہیں پایا لیکن آج مجھے خود پر گرب ہے کہ میں نے اپنا پلان پورا کر لیا اور انیتا کو انصاف دلایا یہ جان کر رما کانت مجھے سے کہتا ہے دیکھو یہ فائل ہے اس میں تمہارے خلاف ثبوت ہے کہ تمہیں ماسٹ مین ہو چلو میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں چاہو تو اس فائل کو جلا کر ہمارے ساتھ سیکریٹ ایجنٹ بن کر کام کرو یا پھر میں یہ فائل کوٹ میں پیش کر دیتا ہوں فیصلہ تمہارا ہوگا یہ سن کر مجھے پہلے آپشن کو چنتے ہوئے سیکریٹ ایجنٹ بننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اسی مکس فیلنگ کے ساتھ